بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت آیت اللہ لزماغہ شاہبادی کی کتاب سے جمعہ قمینی کے استاد تھے یہ جس موضوع پر بہت ہی بہترین ان کی بحث ہے اس آیت بند سم خلق ننطفہ الگ کا جو ہے مراحل خلقت اور پھر یہ جو آخر کہتے ہیں فرماتے ہیں سم جو ہے یہ جو آیا ہے سم یہ بدن برزخی کی طرف اشارہ ہے اس کا اور یہاں قل روح بن عمر ربی کی بحث لائے ہیں کہ روح جو عمر ہے قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمائے قل روح من عمر ربی اور عالم عمر کیا ہے ٹھیک ہے نا بدن میں مثلا سٹیجز ہیں نا نطفہ بنا، الکہ بنا پھر اس طرح سے گوش کا لطفہ بنا مگر عمری مخلوق جو ہے وہ تدریجی نہیں ہے فوراں ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو ایک عمری مخلوق ہے اور ایک جو ہے تدریجی ہے اس میں جو بہترین بحث ہے جیسے امام زبانہ علیہ السلام کی جو پھپی تھی امام حسن عزقی علیہ السلام نے بلایا کہ ہمارے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی آپ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کوئی آثار ہی نہیں ہے نا حمل کے یعنی یہ اشارہ جہدرتے عیسی علیہ السلام کی طرف بھی اس کا اشارہ ہے تو یہ عمری مخلوق تو عمر میں وہ تدریجی سٹیجز نہیں آتے ہیں ایک تو یہ اس میں لکھتا ہے کہ اہل بیت جو ہے حدیث بھی ہے کہ انبیاء کا جسم جو ہے وہ انسانوں کے روحوں سے بنا ہے اور اہل بیت کا جسم انبیاء کے روحوں سے بنا ہے اور ایک اور پیس جو ہے عالم عمر کیا ہے علم قدرت عشق ہے انہیں روح کے اندر جو ہے روحوں کے عمر ہے علم قدرت عشق ہے یہ تینوں چیزیں روح کے اندر موجود ہیں روح اپنے وجود سے عالم حلم رکھتا اپنے ہوائج کو پورا کرنے میں قادر ہے اب یہ بدن جو ہے اگر روح نکل جائے مردہ ہے بدن جو وجود ہے یہاں پر خود بہت ساری بحثوں میں یہ آپ کو آئین لاسکتے ہیں کہ اکثر روح جو ہے نا بدن کے عاشق بنتے ہیں نہ کہ روح کے جبکہ بدن مردہ ہے اگر روح نکل جائے تو بدن حسین ترین جی سنجھے اس میں اتنی برگو ہوگی کہ لوگ بھاگ جائے یہی بات حضرت ایسیٰ علیہ السلام حضرت ایوسف علیہ السلام نے کہا دیا کیونکہ وہ بدن کی عاشق بعد میں جب اللہ نے ہدای دی تو پھر روح اور پھر خدا کی عاشق تو یہ بدن جو ہے وہ مردہ ہے اور لوگ مردے کے عاشق ہیں مگر روح کے عاشق نہیں ہوتے شادی کے لئے بھی کسی کو شادی کرنی ہے تو کیا دیکھتے ہیں بدن دیکھتے ہیں اس کا اخلاق اس کا تقوی یہ روح ہے نا تذکیہ نفس اس کو آنکھوں پر کتنا کنٹول ہے مجھ سے پر کتنا کنٹول ہے یہ ساری اخلاقی بہن سے اسے ملا سکتے ہیں کہ اکثر یہ علمونا یہ ہے نا کہ ظاہر دنیا ظاہر بدن دیکھتے ہیں اکثر لوگ جو گمراہ ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ ظاہر کو دیکھتے ہیں بدن تو مردہ ہے جو نکل جائے تو بدبو ہے اور بدن میں کہ پیٹ میں نجات سکتا ہے مون ساف نہ کرے تو مو سے بدبو ہے کان سے گندگی نکلتی ہے ناک سے گندگی آنکھوں سے تو انسان کو ہے اس کو بدن دیکھتے ہیں روح کو پھنے دیکھتے ہیں اچھا دیم روح کے ذریعے سے بدن کو ہے آنکھ میں روح سے جیسے بجلی کرن کی طرح بدن کو ملتا ہے جس کی وجہ سے یہ دنیا ہے قرآن مجید کا اللہ سبحانہ وتعالی نے جو فرما ہوا اللہ جی خلق الموت والحیات تو یہ جو موت کا جو ہے نا فرما یہ بدن سے شباہت ہے بدن کے لئے موت ہے روح کے لئے موت ہے روح جائے وہ حیات ہے روح کے لئے موت ہے کیونکہ ہم نے پر دیکھا حیات کی شروع ہے اب یہ بڑی پیاری اس میں تفصیل میں جو آپ پندرہ بیس میں بول سکتے ہیں کہ روح انسان میں کیا ہے فطرت جو ہے انسان کی تطالب روح سے ہے عشق ہے بقا سے یہ روح کی نورانیت ہے بقا جاہت ہے ابھی آپ اس میں مثال دے سکتے ہیں احمد مثالیں تو آپ نے خود بنانی ہے یہ تو اصول باتا رہے ہیں فطرت عشق بقا پسند دیئے ہیں آپ جائیں گے کپڑا لے دیکھیں گے بہت خوبصورت اچھا فطرت آیا ہے بہت نرم ہے بھائی کتنا ہے حسنے کا حضار لے کیوں کہ آپ کی جو روح کی فطرت ہے وہ اس میں عشق ہے حسن سے بھی عشق ہے بقا سے بھی عشق ہے حضاری سے بھی عشق ہے راحت سے بھی عشق ہے مثال ایک عشق جو ہے حسن سے مگر کام سا حسن جس میں بقا ہوئی آپ نے کہا اپنا دیکھا بہت اچھا ہے بہت ملا ہے رنگ بہت مگر دوست نے کہا مت بھول آپ نہیں یہ کیا ہے بقا سے محبت فنا سے نفرت کی انسان کے روح کی فطرت نہیں یہ فطرت اسلامی مسلمانوں کا پھر سب کی فطرت دیکھ ماحول جو ہے ان کو گمراہ کرتا ہے ان کی فطرت کو نابع کرتا ہے دیکھیں تو حسن جسے بقا ہے بدن کو موت ہے جسے حسن وہ روح حصل بقا حسن حسن کیونکہ وہ روح وہ تقویٰ ہے وہ محبت خدا یہ حسن یہ سوفان آنے مگر مسالے سے بہت دی جا سکتی دوسرا فطرت میں دیکھیں کیا ہے عشق لکھائی سے تو آخر میں کہیں گے عشق حریت آزادی ہے ہر انسان آزادی شاید کافر و مسلمان اور وہ آزادی کیسے انسان کی غلامی سے آزاد ہو جیسے عمدی کامی کہلے غلام پہ کامی اسے ہی بڑا کواب جبکہ اصل جو آزادی ہے نفس کی غلامی سے آزاد ہو بہت باتیں ہو سکتی بہت مثالیں اچھا یہ مثال سے لوگ یہ کشک بیس ہے وہ مثال میند دی کہ لوگ سمجھیں بادشاہ آیا تھا سب لوگ اس تقوال کر دیکھ اللہ کا نیک بندہ لیٹا ہو تو اس نے کہ اٹھو دیکھنے ہو کہ بادشاہ ہے انہیں اٹھا کے دیکھ یہ بادشاہ ہے یہ تو میرے غلام کا غلام تو کسی کی زمین پکڑ لیتا ہے کبھی کسی گھر پہ کر لیتا گھوڑا پہ کر نہیں کر ماشا کہ کس کی بات مانتے تم اپنے نفس کے غلام نفس کہتا ہے کسی بیچارے پہ ظلم کر کسی کا گھر لے 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 گھوڑا لے لے تم نفس کے غلام اور فدرت میں عشق ہے عشق کس ہے باقا سے عشق ہے تو پھر انشاءاللہ یہ نیچے بھی صفحے بھی لکھے ہیں پھر یہ سائد پہ دیکھیں کہ یہ سب کہا کہا دے سکتے ہیں کہا کہا پڑھ سکتے ہیں مرزہ کے موضوع پر پڑھ سکتے ہیں مثال سب آپ کی مجلس میں پر سکتے آلم مادہ آلم برزخ یہ دونوں آلم حص ہیں مگر فرق یہ کہ آلم مادہ میں حص محجود ہے آلم برزخ میں حص لا محجود یہ بہت اچھا ملتہ ہے میں اس کو دور مثال کے ذریعے سے آپ سمجھ جائیں گے تاکہ انہوں سمجھ دیں اپنے تائم زیادہ ہو جائیں انہوں دیں انہوں اپنے 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 یہ تفصیل دائم کریں